بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز پانچ اگس دوہزار انیس کو مدی سرکار نے یعنی کہ بھارت کی گورنمنٹ نے بھارت کی حکومت نے انڈین گورنمنٹ نے مقبوضہ کشمیر میں جو کہ پہلے ہی مقبوضہ تھا وہاں پر ایک لاکڈاؤن لگایا تمام مسلمانوں کو جو کہ مسلم کشمیری تھے وہ نہیں کہ جو کہ ہندو کشمیری تھے ان لوگوں کو چھوڑ کے تمام مسلمانوں کو جن کا تعلق کشمیر سے تھا ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیا بہت سے نوجوانوں کو گھروں سے نکال کر مارا گیا اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوئے جن کو میں یہاں اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ایکسپلین نہیں کر سکتا کیونکہ کچھ وائلیشنز ہوتی ہے کل پانچ اگس دوہزار بیس ہے یعنی کہ تین سو چونسٹھ دن ہو چکے اور کل ایک سال مکمل ہو جائے گا اس دن کے حوالے سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے حوالے سے آئی ایس پی آر جو کہ پاک فوج کا ایک تعلقات عامہ کا ایک ادارہ ہے جو کہ پبلک ریلیشنز کو ڈیل کرتا ہے میڈیا ریلیشنز کو ڈیل کرتا ہے تو اس دن کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے ایک گانہ لانچ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالا اور لوگوں نے دیکھا اس کو اس گانے کا ٹائٹل تھا جا چھوڑ دے میری وادی شفقت امارت علی خان نے اس گانے کو گیا یہ گانہ جب ریلیش ہوا تو چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کے بعد جو پاکستان کے جالی دیسی اور خونی لبرلز ہے جن کا پاکستان سے صرف اتنا تعلق ہے کہ یہاں پر وہ حکومت وہ گورنمنٹ رہے وہ لوگ حکمرانی کرے جو میڈیا کو وہ وہ فائدے دے جو وہ چاہتے ہیں وہ میڈیا کے آرڈرز پر ناشتے رہے وہ میڈیا کے لیے اشتہارات بناتے رہے وہ اینکرز کے لیے پیٹرول پم دیتے رہے ان کو زمینے دیتے رہے ان کے ویزے لگتے رہے وہ ان کے ساتھ جہازوں میں بیٹھ کر مختلف مالک کا دورہ کرتے رہے ان صحافیوں نے تنقید کرنا شروع کر دی اس گانے کے اوپر ایک بات میری یاد رکھے کہ فوج کے جو ہے مختلف زیلی ادارے ہیں پاکستانی آرمی کے انڈر جو ہے کافی ادارے ہیں جس کے اندر انفینٹری آرٹلری ایس ایس جی آئی ایس آئی انجینرنگ میڈیکل وغیرہ کے ادارے ہیں دنیا کے تقریباً ہر آرمی میں ایک ادارہ ہوتا ہے تعلقات آما کا پبلک ریلیشنز کا جس کو آئی ایس پی آر پاکستان میں کہا جاتا ہے باقی دنیا کے دوسرے ممالک کے جو افواج ہے ان کے الگ الگ نام دیئے گئے ہیں جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے جو کہ عوام کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں فوج کے اندر ہونے والے معاملات کو میڈیا کے ساتھ عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئی ایس پی آر کا کام جب گولہ بارود بنانا نہیں ہے تو انہوں نے یہی کرنا ہے کہ عوام کے اندر ریاست کے بیانیاں کو زندہ رکھا جائے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ میڈیا کو یوز کریں میڈیا کا پلیٹ فارم جو یوٹیوب ہے اس کو یوز کریں ٹوٹر کو یوز کریں مین سٹریم میڈیا کو یوز کریں اخبارات کو یوز کریں تو ادھر سے ریاست کا بیانیاں زندہ رہتا ہے باقی لڑنے کی بات ہے وہ اس افواج کا کام ہے جو بارڈرز پر ہوتی ہے اور وہ لڑتی بھی ہیں لڑے بھی ہیں ہم نے بہت سے جنگیں لڑی ہیں بہت سے محاذ پر ہمارے جوان شہید ہوئے اس ملک کی خاطر اور ان لوگوں کی خاطر جو آج اس فوج پر تنقید کر رہے ہیں جس کی اپنی دو ٹکے کی بھی اوقات نہیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو خود ساختہ جنرلیسٹ کہتے ہیں جو کہ میں خود بھی نہیں ہوں جنرلیسٹ اور بس تنقید کرنے کے لیے بس ان کو کچھ مل جائے کیونکہ عمران خان کی حکومت آگئی ہے کیونکہ جنرل قمر جوید باجوا کو ایکسٹنشن مل گئی ہے تو لہذا ان کو موقع مل گیا ہے بولنے کا یا آپ کہہ دے کہ بھونگنے کا تو ان کا کام ہے بھونگنا حقائق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کیا جا رہا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یار جو گانا بنایا ہے یہ کوئی ایس ایس جی کروپ نے تو نہیں بنایا یہ آئی ایس آئی نے یہ ملیٹری انٹیلیجنس نے تو نہیں بنایا آئی ایس پی آر نے بنایا جن کا کام ہی میڈی ایلیشن کا پبلک ایلیشن کا کام ہے جو تعلقات آمہ کا تعلقات آمہ اس کو کہا جاتا ہے اب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں امریکہ اپنے ہالی وڈ کے اوپر اپنی فلموں میں اور بہت ڈالر خرچ کرتا ہے جہاں پر وہ فوجیوں کے جو فوجیوں کے جو مشن وغیرہ ہے وہ دکھاتا ہے آرمی سے ریلیٹیڈ وار سے ریلیٹیڈ افغانستان میں جو امریکی وار ہو رہی ہے اس کے علاوہ امریکی فوج جو عراق میں لڑ رہے ہیں اس کے متعلق کتنی موویز ہیں جن کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں جن کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کو ان جو جالی خونی ریبرلز ہیں جو دیسی لیبرلز ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی وہ موویز وہ موویز مشہور بھی ہیں سامنے آسکے دوسری طرف انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈین فلمیں آپ دیکھ لیں میرے خیال سے 98-99 فیصد بنتی ہی پاکستان کے خلاف ہے بس ایک بندے کو داڑی لگا دی اور اس کو بس گرین ٹوپی پینا دی وہ پاکستانی دشتگرد بنا دی ہے پاکستانی کو تو وہ کہتے ہی دشتگرد ہے اور دشتگرد موویز کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ہے کہ اس کا چہرہ کھل کے سامنے آ چکا ہے تاکہ 365 دن ہونے والے ہیں اور ایک علاقے کو صرف یہ کہ وہاں پر مسلمان رہتے ہیں وہ علاقہ جو خود اپنا ملک چاہتے ہیں اپنی ریاست چاہتے ہیں ان لوگوں کو اس نے قید کر کے رکا ہوا ہے تو دشتگردی یہ ہوتی ہے نہ کہ دشتگرد جب جب اس طرح آپ اپنی فلموں میں دکھاتے ہیں دیکھ لیں آپ عجید ریفگن سے لے کے اکشہ کمار کون انویسٹ کرتا ہے ان کی گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو وہ سنسیر ہے اپنی آرمی کے ساتھ حالانکہ ان کی آرمی کیا ہے وہ آپ کو 26 فروری کو پتا لگ گیا اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوتے رہے اس کے لئے جو سرڈیکل سٹرائک سرڈیکل سٹرائک سے متعلق وہ فلمیں بناتے ہیں حالانکہ سب کو پتا ہے سب جھوٹ ہے میں نے خود کچھ انٹریوز دیکھے ہیں کچھ فوجیوں کے انڈین وہ خود بولتے ہیں کہ جناب یہ ساری بکواس ہے جھوٹ ہے فراڈ ہے بس لوگوں کے پاگل بنانا ہوتا ہے لیکن جب ہم آئی ایکس پی آر کی بات کرتے ہیں اور یہ گانا بناتا ہے تو لوگوں کی اتنی بڑی بڑی زبانیں کھول جاتی ہیں پتہ نہیں کہا کہا سے تحریریں اٹھا کر فارورڈ کرتے اس کو ایڈٹ کرتے اور بس ٹویٹ کر دیتے ہیں ایسا کیوں ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت چینل کمر جوید باجبہ کو ایکسٹینشن مل چکی ہے عمران خان کی حکومت ہے عمران خان صحافیوں کو میڈیا ہاؤسز کو وہ فائدینی دیرے جو اس سے پہلے کی حکومتیں جو ہے دیتی رہی اور اس کے علاوہ میڈیا ہاؤسز کے کیا حالات ہے اس بارے میں ہم بہت سی ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ کے پاس بھی اس بارے میں کافی انفرمیشن ہوگی یہی میرا آج کا موضوع تھا کہ آئی ایس پی آر تعلقات عامہ کا جو ہے ایک ادارہ ہے پاک فوج کے اندر ہے اس کا کام گولہ بارود جنگ لڑنا نہیں ہے یہی میڈیا ریلیشنشپ کا کام ہے اس کو سراہیں بجائے کہ ان لوگوں کی جو جو بغض ہے ان کے دلوں میں جو بڑا ہوا ہے جو پاکستانی خونی لبرلز ہے ان کی باتوں میں ماتا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں پانچ اگر سیکل جتنا بھی ہو سکے کشمیر کے لیے کوشش کریں اپنی آواز کو بلند کریں ریلیوں میں شرکت کریں ایسو پیس کے ساتھ کریں اور اپنی آواز ضرور اٹھائیں تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کم از کم یہ کہہ سکے کہ میں مظلوم کے ساتھ تھا نہ کہ میں ظالم کے ساتھ تھا خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات کشمیر پائن بڑا